پانچ آئی پی پیز نے بامی رضا مندی اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے تابع کرتے ہوئے یعنی قومی مفاد کو ترجیح دی اور ذاتی مفاد کو انہوں نے اپنے قربان کیا میں انہوں کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے اور بجلی کی جو خریداری کے جو معاہدے ہیں کانٹیکٹ ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق ایگریمنٹ ہوا ہے آئی پی پیز کی منمانیاں اب نہیں چلیں گے وفاقی تابینہ نے فل سٹاپ دگا دیا پانچ آئی پی پیز سے معاہدہ خاتم کرنے کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجلی سارفین کو سالانہ ساٹھ ارب اور ملکی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی پانچ آئی پی پیز مالقان نے ملکی مفات کو ذاتی مفات پر ترجی دی مشکلات ختم نہیں ہوئی نہ دودھ اور شہر کی نہرے بہر رہی ہیں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور ہمیں یہ سفر تیزی کے ساتھ تیہ کرنا ہے پاکستان کا پاور سیکٹر اقتصادی ترقی میں رکاوٹ بنا رہا ورلڈ بینک کا بڑا بیان عالمی بینک نے پاکستان کی معاشر ترقی کی ریپورٹ جاری کر دی پاکستان کی جوی ٹی پی گروت دو اشاریہ آٹھ فیصد متوقع حکام کا کہنا ہے کہ بجلی پیداوار ترسیل اور تقسیم کے نقائص نے بجلی کی اقریمت بڑھا دی ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف جنگ کا اعلان پریس کانفرس میں کہا سالانہ سات ارب روپے کے قریب ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے ٹیکسوں کا سارا بوجھ دنخواہ دار طبقے پر ہے ٹیکس چوری روکنی کے لئے اقدامات کر رہے ہیں اسلاحات پر عمل درامت تیز کر رہے ہیں معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ تیرہ آشاریہ پانچ فیصد تک پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان سعودی عرب بزنس فورم کا انقاد نائی وزیراعظم اسحالدار کا خطاب کہا پاکستان کی معیشت پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے اقتصادی بحالی کے اجنڈے کے مصبت نتائج برامد ہوں گے معیشت کی بہتری کے لئے ریفارمز لا رہی ہیں مزید کہا سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لئے ہمہ وقت تیار پاکستان جل دنیا کی 24 بھی بڑی مضبوط معیشت بن کر اکھ لے گا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لئے پورازم ہے پاکستان ہمارے لئے دوسرا گھر ہے ہم دوست نہیں ایک خاندان ہیں ہماری معیشت اور معاشرت ایک دوسرے سے جڑی ہے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالے کا خطاب کہا سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا وہاں کی ترقی میں اہم کردار ہے علاقہ یہ خوشحالی کے حدف کے حصول کے لئے مل کر کام کرنا چاہیے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں سہولیات فراہم کرنا ہے معاشی محاس پر ہم بہترین پوزیشن میں آ گئے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاک سعودی فورم میں اظہار خیال وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں سعودی عرب زراعت کانکنی آئی ٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا سعودی سرمایہ کاری وفت کا دور ہے پاکستان صدر آسف علی زرداری سے ملاقات دونوں برادر ممالک کا زراعت اور انفرمیشن ٹیکنولوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور سعودی وفت آرمی چیف جنرل آسی منیر سے بھی ملا باہمی دلچسپی کے امور بالخصوص مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر تباتے خیال گوا سپیس سالار نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کی آمد دونوں ممالک میں مضبوط تعلقات کو ظاہر کرتی ہے شنگائی تعاون تنظیم جلاس کے دوران غیر ملکی سفارتکار اپنی نقل و حرکت محدود رکھے دفتر خارجہ نے خط دکھ دیا خط میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان نے جلاس کے موززین اور آرمندوبین کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات اٹھائے ہیں غیر ملکی سفارتکار اپنی سرگرمیوں کو ریڈ زون اور دپلومیٹک انکلیف تک محدود رکھے ٹرائفک پولیس کے جاری ٹرائفک پلین کو فالو کیا جائے اسلام آباد میں اسیو کانفرنس کی تیاری جنوہ شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ بارہ سے سولہ اکتوبر تک شادی ہولز کیفے ریسٹورنٹ اور سنوکر کلب بند کرنے کا حکم پولیس نے نوٹسز جاری کر دیئے وفاقی وزیر داخلہ کا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی دار الحکومت کا دورہ تذہین و آرائش اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا امن و امان کے صورتحال اور سیاسی حالات وزیر آلہ ہاؤس پشاور میں گرینڈ جرگے کا انعقاد گورنر خیبر پکتونخواہ فیصل کریم کنڈی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر مملکت امیر مقام کے بھی شرکت اے این پی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں چیف سیکیٹری اور آئی جی خیبر پکتونخواہ بھی جلاس میں موجود اسلام آباد ہائی کورٹ کا خیبر پکتونخواہ ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم آپ قانون قائدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں اس کو دیکھ لیں گے اس طرح نہ لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں عدالت کا سی ڈی اے وکیل سے مقالمہ چیف جسٹریس سامر فاروق نے ریمارکس میں کہا خیبر پکتونخواہ ہاؤس ڈی سیل کرنے کا آرڈر کر رہا ہوں محسن نکوی پھس گئے تو علی امین گنڈاپور کے پیروں میں بیٹھ گئے خیبر پکتونخواہ کے ضرورت پڑی تو یہاں موٹھا کر آ گئے پی ٹی آئی کے رحمہ عمر ایوب کا تنز میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیراعلا خیبر پکتونخواہ کے گرفتاری کی کوشش کی گئی علی امین گنڈاپور ان کو ماف کر دیں گے مگر ہم محسن نکوی کو ماف نہیں کریں گے ملوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی پینتالیس میں الیکشن ٹربیونل کا پندرہ پولنگ اسٹریشن پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم محتل سپریم کورٹ نے حکم امتنا دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے علی مدد کو بحال کر دیا جسٹس امین الدین خان کے سربراہی میں تین رکنی بینجنی کیس کی سماعت کی کیس کی سماعت اکیس اکتوبر تک ملتوی غزہ میں سہونی بمباری سے مزید پینتالیس فلسطینی شہید جبالیہ میں یمن السعید اسپتال پر بمباری سے پندرہ فلسطینی جان سے گئے اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے جبالیہ میں صحافی کے گروپ پر حملہ کر دیا ایک شخص حلاق الجزیرہ کے کیمرو آپریٹر زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 42 ہزار دس ہو گئی سہونی فوج نے مغربی کنارے کے شہر نیبرس میں چار فلسطینیوں کو شہید کیا اسرائیل کو لگام نہ ڈالی جا سکی لبنان میں سہونی درندگی جاری فضائی حملوں میں مزید چودہ شہری شہید سہونی فوج کا دو حزباللہ رحماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جنوبی لبنان میں حزباللہ کی شدید مضاحمت ایک سہونی فوجی مارا گیا حزباللہ نے زرائیل کے زیرے قبضہ وادی گولان پر چالیس میزائل داگ دیئے سہونی فوج کی شام میں ہمس اور ہمہ پر بھی بمباری سنتی علاقوں پر شامی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تیرانی وزیر خارجو عباس راکشی عرم مالک کے دورے پر سعودی ولی اہل سے ملاقات کہتے ہیں زرائیل خطے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے مشترکہ کوششوں سے خطے میں سلامتی اور استحکام لاسکتے ہیں ایرانی وزیر خارجو قطری وزیراعظم اور وزیر خارجو سے پھی ملے یمنی فوج نے بحر ایمر میں بڑا حملہ کر دیا سہونی تجارتی جہاز پر میزائل اور ڈرون داگ دیئے برطانوی میری ٹائم ایجنسی ایمرو کے مطابق یمنی فوج نے جہاز کو دو بار یمن کی حدیدہ پورٹ کے قریب نشانہ بنایا میڈیکل طلبہ کے داخلوں سے مطالق اہم پیش رفز اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ایم ڈی سی کو حتمی میریٹ لسٹ جاری کرنے سے روک دیا پی ایم ڈی سی سمیت دیگر فریکین کو اٹھائیس اکتوبر کے لیے نوٹس جاری جواب طلب درخواست میں طلبہ نے موقف اختیار کیا کہ ٹیسٹ میں پوچھے گئے دو سو سوالات میں سے تیس سوالات غلط تھے پیارے قائد میں چکنگونیا کے بڑھتے وار کراچی میں محمود آباد کا علاقہ چکنگونیا سے شدید متاثر اسپتالوں میں چکنگونیا سے متاثرہ مریضوں کا رش لگ گیا مریض کہتے ہیں حکومت صفائی ستھرائی پر توجہ دے تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے کراچی ائرپورٹ دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت تفتیشی حکام کا ملیر میں چھاپا دہشتگرد کا قریبی رشتدار زیر حراست ملزمہ مبینہ خودکش بمبار شاہ فہد کا مبینہ سہولتکار ہے دہشتگرد شاہ فہد نے حملے سے قبل ملزم کے گھر قیام کیا دوران تفتیش دہشتگرد کے بیک اپ پر موجود ایک اور گاڑی کا بھی انکشاف ہوا بیک اپ پر موجود گاڑی سے بنائی گئی ویڈیو بھی تفتیشی اداروں کو مل گئی ہے کراچی کے علاقے گلبرگ میں تین سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل گرفتار رکشہ ڈرائیور نے اعتراف جرم کر لیا ملزم نے بچی کو گلے میں پھندہ لگا کر قتل کیا گرفتار ملزم کے سیسٹیوی تصویر بھی ملی ہے جس میں ملزم کو بچی کو بورے میں لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پشاور کے تھانہ ایس ایم اے کی حدود پتھان کورٹ کے قریب نامعلوم افراد کا پولیس وین پر حملہ دو پولیس اہلکار شہید متعدد زخمی حمل آوروں نے گش پر معمور پولیس وین کو نشانہ بنایا لاشوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا امریکہ میں ملچن نامی طوفان فلوریڈا سے ٹکرا گیا ساحلی علاقوں میں تباہی دو افراد ہلاک تقریباً پچاس لاکھ افراد بجلی سے محروم بہتر لاکھ افراد کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی ریاست فلوریڈا میں دو ہزار پروازے منسوک ساتھ سمندر سے چار فٹ اونچی لہرے اٹھنے کا خدشہ ساحلی علاقوں میں امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی کاملہ ہیرس بھی بائیڈن کے اسلام مخالف پالیسی پر قائم امریکی نائب صدر نے ایران کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر سب کو تشویش میں ڈال دیا کاملہ ہیرس کے بیان نے نہ صرف ان کے سیاسی طور پر نبلد ہونے کے بلکہ خطے میں امد دشمن ہونے کا بھی ثبوت دے دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں صدارتی آرڈر کے تحت لوگوں کو یرغمال بنایا گیا کشمیری رہنما مشار ملک بھارت پر برس پڑی کہا پچاس لاکھ بھارتی شہریوں کو مقبوضہ کشمیر میں شہریت دی گئی موجودہ الیکشن عوام سے فراڈ تھا فوج اور ایجنسیوں کی مدد سے فراڈ الیکشن کرانے کی کوشش کی گئی بھارت کے بزنس ٹائکون سنتکار اور ٹاتر گروپ آف کمپنیز کے مالکیں رتن نول ٹاتر چھاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کرنے کا علاہ رتن ٹاتر نے بھارتی معیشت کی مضبوطی میں بڑا کردار ادا کیا وہ بارہ ہزار چھسو کروڑ پاکستانی روپے کی دولت کے مالک تھے امریکہ سے ترکیہ جانے والی پرواز کے دوران پائلٹ کو دل کا دورہ عملی نے طبعی امداد دی لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی ساتھ ہی پائلٹ نیو یورک میں جہاز کی ہنگامی لینڈنگ میں کامیاب راجنپور میں سلطان العاشقین شائر حفظ زبان حضرت خاجہ غلاب فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے عرص کا دوسرا روز ملک بھر سے زائرین قیامت کا سرسلہ بھی جاری ملتان ٹیسمنگ لینڈ کی پوزیشن مضبوط ساتھ وکٹو کے نقصان پر آرسو تیس رنز بنا کر ایننگ نکلیار کر دی ہیری بروک کے شاندار تین سو سترہ رنز اور جوہ روٹ کی دو سو باسٹھ رنز نے پاکستانی بولرز کا بھرکس نکال دیا انگلینڈ کو پہلی اننگ میں پاکستان پر دو سو سرسٹھ رنز کی بڑھتری حاصل دوسری اننگ میں عبداللہ شفیق صفر پر آؤٹ ہو گئے موسیقی